اسلام علیکم 10th class how are you i hope you will be fine and i am going to teach you biology as always and i am going to teach you first chapter lecture number 4 ہم لوگوں نے آج lecture number 4 study کرنا ہے that is all about lungs ٹھیک ہے آج ہم لوگوں نے lungs کے بارے میں study کرنا ہے last lecture میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ animals کے اندر gases کا exchange کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے that was the air passage way ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے امید ہے کہ یاد کر لیا ہوگا and from the exams point of view that question is very important تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے prepare کرنا ہے ٹھیک ہے تو lungs is also the part of that air passage way تو آج ہم لوگوں نے lungs کی anatomy کو اس کو ڈیٹیل سے study کرنا ہے ٹھیک ہے تو move on to the next slide what is all about lungs ٹھیک ہے first of all we will study about the structure of lungs ٹھیک ہے کہ lungs کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں and what are the function of those parts ٹھیک ہے جو کہ lungs کے parts ہیں ان کے کیا functions ہیں ٹھیک ہے تو first of all there are some points written on these slides جو کہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہیں ٹھیک ہے تو I will read the first point that is alveoli are the basic units of lungs اب دیکھیں اب ہمیں پتہ ہے جیسے for a simple example دوں گی ٹھیک ہے جس طرح سے ہماری پوری باڈی ہے تو ہماری باڈی کا یہ کسی بھی living organism کا جو basic unit ہے وہ ہم اس کو cell بولتے ہیں ٹھیک ہے remember آپ لوگ کو یاد ہے نا cell بولتے ہیں same اسی طرح سے جو lungs ہیں ان کے جو basic unit ہیں اس کو ہم لوگ alveoli بولتے ہیں alveoli کیا ہوتے ہیں alveoli are actually the sex ٹھیک ہے یہ sex ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورے lungs کے اندر پھیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ alveoli ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ lungs کا basic unit ہوتے ہیں وگے what is next point there is a pair of lungs in the thoracic cavity اب lungs ہماری body کے اندر کہاں present ہوتے ہیں بیٹا آپ کو پتا ہے thoracic cavity کیا ہوتی ہے نہیں پتا اچھا جو ہمارا اوپر والا سارا حصہ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ thoracic cavity بولتے ہیں جو گلے کے نیچے والے پورا پارٹ ہوتے ہیں ابڈومن سے اوپر والا پیٹ سے اوپر والا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ thoracic cavity بولتے ہیں تو thoracic cavity کے اندر lungs پیر کی فارم میں ہوتے ہیں it means there are two lungs ٹھیک ہے جب پیر ہم بولتے ہیں تو دو lungs present ہوتے ہیں دو lungs کس طرح سے right and left ٹھیک ہو گیا اوکے next chest wall is made up of 12 pairs of ribs اب دیکھو ہماری جو chest ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کی جو wall ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ribs present ہوتے ہیں ribs کس کو کہتے ہیں پسلیوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی wall کے ساتھ ساتھ پسلیوں کو پسلیاں present ہوتی ہیں اور 12 pairs present ہوتے ہیں it's mean there are 24 ribs ٹھیک ہے 12 pairs مطلب ایک pair میں دو تو total 12 تو total کتنی ribs ہوگی ہیں 24 ٹھیک ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہیں right side پہ ہوتی ہیں left side پہ بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے present ہوتی ہیں next سلتے ہیں کے next slide پہ کیا ہے okay ribs muscles are called intercostal muscles اب دیکھیں جو بیٹا ribs ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے ہڈیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پسلیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے نا پسلیاں کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ muscles بھی اٹیچ ہوتے ہیں تو ان muscles کو کیا بولتے ہیں intercostal muscles ribs کے muscles کو کیا بولتے ہیں intercostal muscles ٹھیک ہے next کیا ہے اتھیک muscular structure called diaphragm is present below the lungs اوکے the diaphragm is very important ٹھیک ہے diaphragm بہت important ہوتا ہے part body کا بیسے سارے ہی بہت important ہے اب diaphragm کہاں پہ ہوتا ہے lungs کے نیچے دیکھیں left اور right lungs ہے نا تو ان کے نیچے ایک flap سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ muscular structure ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نیچے lungs دونوں lungs کے نیچے ایسے surface ہی بنی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہے diaphragm آگے جب ہم لوگ یہ slides کے lobes پورشن پارٹس حصے ٹھیک ہے lobes کے sections بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں تو left والے lung ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں کتنے lobes ہوتے ہیں اس کے اندر دو ٹھیک ہے okay right lung is bigger with three lobes left lung چھوٹا ہوتا ہے right بڑا ہوتا ہے left کے اندر دو لوبز ہوتے ہیں اور right لنگ کے اندر کتنے ہوتے ہیں تین لوبز ہوتے ہیں there are three lobes in the right lung and right lung is bigger than the left lung ٹھیک ہو گے they are spongy and elastic organ مطلب کیا ہے کہ spongy کا کیا مطلب مطلب بہت soft جیسے sponge ہوتا ہے ٹھیک ہے sponge جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے آم زبان میں تو spongy ہوتا ہے ٹھیک ہے soft ہوتا ہے اور elastic organ کیا مطلب ہوتا ہے elastic کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے elastic organ کا مطلب ہے کہ جو lung ہے نا وہ ہمارے contract بھی ہو سکتے ہیں اور relax بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا these have blood vessels that are branches of arteries and pulmonary veins اچھ دیکھو ہماری body کے اندر arteries present ہوتی ہیں pulmonary veins present ہوتی آپ کو پتہ ہے نہیں جو ہماری circulation ہوتی ہے pulmonary veins سے آتی ہیں each lung is enclosed by the two membranes called outer plural membrane and inner plural membrane اب پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہر lung کے اوپر نہ دو لیئر پریزنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو سب سے اوپر والی لیئر جس کو ہم کہتے ہیں outer plural میمبرین ایک اس کے نیچے چھوٹی باریک سی لیئر ہوتی ہے چھے جو لیئر ہوتی نہیں آپ لگ دیکھیں گے ٹرانس پیرنٹ سی لیئر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دو لیئر ہوتی ہیں ایک اوپر تھوڑی سی اور ایک نیچے پورے لنگ کو نہ کور کیا ہوتا ہوتا دیکھو بیٹا کیا ہوتا ہے جو دونوں میمبرین ان کے درمیان فلورڈ پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہوگئے ان کے درمیان کیا پریزنٹ ہوتا ہے فلورڈ ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اس فلورڈ کی وجہ سے لبری کیشن پروڈیوز ہوتی ہے کیا پروڈیوز ہوتی لبری کیشن کا مطلب ہوتا ہے جب لنگ نے ایکسپینڈ یا کونٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے درمیان فرکشن نہیں پروڈیوز ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو فرکشن کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے ریڈیوز کرنے کے لیے وہاں پہ فلورڈ پریزنٹ ہوتا ہے جو لبری کرتا سوف نس کرتا ہے اوکے اس کے لوبز چیک کریں اس کے علاوہ ڈائیافرام دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا لنگ کے درمیان نیچے ہوتا ہے بلو درمیان ڈائیافرام اس کے لابے بیٹا دیکھیں سائیڈ پہ پلورا بھی بنی بلو پورشن ہے اس کو ہم لوگ پلورا بولتے ٹھیک ہے اب الویلائی کا بھی سٹرکچر بتایا ہو تو یہ سارا کیا تھا یہ لنگ کا سٹرکچر تھا جس کو آپ لوگ نے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کا یہ تھا لیکچر آئی ویسی یو نیکس لیکچر تیل دین اللہ حافظ اور تیک کیر اف سیل